ایک بہت بڑی چیز جو بیماری انسان کو یاد دلاتی ہے وہ یہ ہے چاہے کوئی جوان ہو یا بڑا ہو یا کسی بھی عمر کا ہو اگر مکلف ہے بالغ ہے اس کو اگر بیماری آتی ہے تو وہ بیماری اس کو یاد دلاتی ہے کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو اس وقت بیماری آگئی چلو ٹھیک بھی ہوگئی لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی وہ یہ بیماری انسان کو یاد دلاتی ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا تو ذرا انسان کو اپنی موت کا تصور کرنے اور موت کے لیے تیاری کرنے کا ایک سبب بن سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ دیدہ بینہ آتا فرمائے اور صحیح سوچ دل میں پیدا فرمائے تو بیماری انسان کو موت یاد دلاتی ہے بظاہر باروقات بہت چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے لیکن مور جاتا ہے آدمی اسی میں تو بیماری موت کو یاد دلاتی ہے جب موت کو یاد دلاتی ہے تو کچھ اس کی فکر بھی ایک مسلمان کو پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری موت کب آ جائے تو میں اس کے لیے کچھ تیاری کرلوں میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے حضرت مارا مفتی وحمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان سے سنا حضرت نے کہیں حکایت پڑھی ہوگی ہے تو حکایت ہی لیکن بڑی سبق قاموز ہے حکایت یہ ہے کہ ایک شخص نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ملک الموت جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یہی وہ خدمت انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں جس کا حکم ہو جاتا ہے کہ جاؤ قبض کر لو روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ کو ایک ہی کام ہے دنیا میں کائناس میں لوگوں کی روح قبض کرنا اور جب روح قبض کرنی ہوتی ہے تو آپ اچانک لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور قبض کر لیتے ہیں کوئی نوٹس ہی نہیں بھیجتے کوئی نوٹس بھیجتے کہ بھئی ایک مہینے کے بعد میں آنے والا ہوں تو لوگ کچھ تیار ہو جاتے ہیں اور تیار ہو کر پھر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آپ تو اچانک جب آپ پہنچتے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے حکم ملا ہے تمہاری روح قبض کرنے کا قبض کر کے چلے جاتے ہیں تو کچھ خدا کے لیے نوٹس تو بھیجا کرے تاکہ آدمی جو ہے وہ کچھ تیاری کر لے کہ میں مرنے والا ہوں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ جتنا کوئی نہیں بھیجتا ہوگا لیکن میں کیا کروں کوئی نوٹس پر کان ہی نہیں دھرتا اور نے کہا کب جاتے بھیجتے ہیں کہا کہ جب تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے تمہیں کوئی بیماری لائق ہوتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے جب تمہاری عمر ساٹھ سے اوپر پہنچ جاتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے تمہارے جب پوتے پیدا ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے ہر موقع پر میں تم کو نوٹس بھیجتا ہوں کہ اب تمہارا وقت قریب آ رہا ہے لیکن میں کیا کروں کہ تم نوٹس لیتے ہی نہیں ہوں تم اس کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہوں یہ سمجھتے ہوں کہ بس ساری زندگی حضی رہنی ہے